بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوبر فیس بک ناظرین اہم خبریں ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آپ نے ضرور اسے غور سے سننا ہے آج کے اہم وی لاغ میں میں عمران ریاض کے متعلق بڑی اہم باتیں آپ کے ساتھ رکھوں گا میری تفصیل سے بات ہوئی ہے لیکن آف تا ریکارڈ بات ہے لیکن اس میں کچھ بڑے اہم پہلوں جو آپ کو ضرور پتا ہونے چاہیے جلدی سے آپ کے سامنے کچھ پہلے اہم خبریں رکھ دوں آٹھ فرمی دوزار چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے عمران خان کا بڑا پیغام پارٹی کے نام کے ٹکٹ جو ہے وہ عمران خان خود دیں گے کوئی دوسرا شخص پارٹی کے ٹکٹ نہیں دے گا صرف اس کو ٹکٹ ملے گا جو میرٹ پر ہوترے گا وہ میرٹ کیا ہے اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور نگران وزیراعظم سعودی عرب کے دورے پر جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں اس دورے کی کوئی ضرورت نہیں جانے کا مقصد کیا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس پہ ہو سکتا ہے یہ بھی وی لاغ کا دوسرا حصہ بن جائے سوشل میڈیا نواز شید صاحب کی چوتھی طلاق یعنی چوتھی طلاق سے مرد سیاسی چوتھی طلاق جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لال جھنڈی انہیں دکھا دی کی وجہ کیا بنی اور عمران خان کا توہینے الیکشن کمیشن یعنی الیکشن کمیشنر کا بھی تیرہ نومبر کو سماعت کے لئے مقرر ہے اس میں اسد عمر اور فواد چودری دونوں شامل ہیں فرد جنم لگنے کا معاملہ ہے ان دونوں کا کردار بھی سامنے آئے گا اب اسد عمر صاحب کو تو معاملہ مولوی محبود نے امریکی سفیر کے جس کے گہرے تعلقات اس سیٹنگ کروا دی ہے فواد چودری کی ڈانلڈ بلوم کے ساتھ براہراس سیٹنگ ہے اب عمران خان روائد بند ہے جس کی سیٹنگ پاکستانیوں کے ساتھ ہے اب جو حالات اس پہ آئیں گے وہ میں آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا نواز شیف صاحب کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بہت جلدی لندن بھی جا رہے ہیں وہ چوتھی طلاق کے سلسلے میں یہ معاملہ ہے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں افوائیں جو دم توڑ گی سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان کا ہاتھ تھامے مضبوطی سے کھڑے آج کی کاربائی من کے اہل خانہ بھی موجود تھے وہ معاملہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کا نوخہ مقدمہ زندہ لوگوں کی درخواستیں سنتے نہیں وہ پینڈنگ کرتے جاتے ہیں اور مردہ لوگوں کی ابتدائی سماعت زندہ لوگوں کو چھوڑ کے اب مردہ شخص پرویز مشرف کی سزا کے خلاف جو اپیل ہے وہ ابتدائی سماعت کے لیے منظور اب سپریم کورٹ میں ایک اور بڑا اہم معاملہ جسٹس مزاہر علی نکوی کا انہوں نے قاضی فائز اور سردار تارک اور نئی مختر پر جسٹس تینوں پر الزامات لگائے اور انہیں کونسل سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا اور کہا یہ میرا کیس نہیں سنا چاہیے یہ کمپرومائز ہے انہی ججز کا آپ ریکارڈ دیکھیں تو یہ ویسے مشرف کو سزا لینے سے جنرل فائز کو لاننے تاکہ یہ سارا معاملہ جو ہے گڑبر ہے رونگ نمبر ہے لیکن سب سے پہلے نوازشی صاحب کی چوتھی سیاسی طلاق ایس انڈیا کمپنی اور ان کے درمیان جو جبری شادی ہے وہ معاملہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی بڑی واضح مسال ہے ایک انار سو بیمار مزارت ارزمہ کی کرسی ہے امیدوار تین تین بنے ہوئے اصل میں ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا جو معاملہ تھا وہ شرائط پوری نہیں ہو سکتی اور وہ پوسیبل نہیں ہے نوازشی صاحب کی پوزیشن بڑی کمزور ہے ایس انڈیا کمپنی نوازشی صاحب سے کہہ رہے کہ آپ نے ہر صورت میں ایک سو تیس نشستے حاصل کرنی ہیں الیکشن جیتنا ہے عوام کے اندر اپنا جادو دکھائیں نوازشی صاحب پرشان ہے معاہدے میں تو یہ لکھا ہی نہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا ہی نہیں کہ الیکشن سویپ کروں گا یا جیتوں گا معاہدہ تو یہ ہوا تو مجھے ڈائریکٹ وزیرعظم بنائیں گے نشستے ایک سو تیس ہوں گی ایک سو چالیس انہوں نے لانی ہیں یہ تو بات ہی نہیں ہوئی اب مسلم نون کے اپنے سروے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذاتی بیس نشستے حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تمام ٹی وی چینلز پر سروے کروایا ہر مہینہ ہر جمعہ کی جو رپورٹ آتی سرکاری ایجنسیوں کی میڈیا کی اس میں جو انیلیسز نکلا وہ کہ عمران خان اسی سے نوے فیصد تمام سروے تمام پول تمام آداز و شمار الیکشن کلین سویپ کر رہے ہیں اب نواز شیف ان سے کہہ رہا ہے بھئی میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا میں اتنی نشستے حاصل کرو تم نے مجھے کام فسادیا آپ کی توقعات بہت زیادہ ہے تو معاملات یہاں سے خراب ہو رہے ہیں نواز شیف کہتا ہے میرے جلسے اس طرح کو جیسے عمران خان کا منارے پاکستان پر ہوا تھا جواب میں ہیس انڈیا کمپنی پریشان اتنی زیادہ عوام کہاں سے لائیں سب کو چھٹی بھی دے دیں سرکاری ملازمین بھی کٹھے کر لیں سکولوں کے بچوں کو بھی زبردستی بھیج دیں اپنے بھی لوگ بھیج دیں لیکن اتنی مخلوق نہیں کٹھی ہوتی جو آتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے جلسہ ان کی بجائے حق میں ان کے خراب ہو جاتا ہے دوسری طرح بلاول امریکہ سے دباو ڈلوار ہے وہ کہہ رہا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پہ یہ بٹوارے کا مال ہے برابر میں تقسیم کرو لیکن امریکہ وہ بلاول کی عوام میں مقبولیت انہیں پسند نہیں وہ چاہتے ہیں استحکام پارٹی کو تھوڑا استحکام بخشیں اب امریکہ ہر سال لاکھوں ڈالر لگا کے یہاں انڈومنٹ آف ڈیموکرسی فنڈ بنا کے عوام میں اپنی جڑے بنانا چاہتا ہے لیکن حکومت کچھ نہیں کر سکتی عوام نے جو کچھ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر امریکی کونسلیٹ کے عراقین جو وہ استحکام پارٹی سے ملاقاتے کر رہے ہیں اور خصوصاً ان لوگوں سے جن کے نام نو مہی کے حوالے میں سب سے اوپر نام مراد راسکا پنتالیس فون کالس کے تھی امریکی کونسلیٹ کے عراقین سے ملاقاتے کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے وہ عوامی نمائندے توڑ کر اپنی جماعت میں لے آئیں گے اب اس سے کوئی فرق بڑے گا ماضی میں کوئی جانگیر ترین جس طرح تحریک انصاف کے عراقین لاتا رہا بھی نون لیگ یا کسی بھی جماعت کے حامی نہیں تھے وہ انہیں توڑ کر لاتا تھا عمران خان ایسی واردات کبھی ہونے نہیں دیتا اب ایسٹ انڈیا کمپنی یہ واردات ان سے کرواری ہے جانگیر ترین اپنے طریقے سے اب استحکام پارٹی کی چار بھائی جو پریس کانفرنس کا کہہ رہے تھے کہ کوئی نے کوئی پرانی وکٹ گرانے کا کوئی پرانا چلا ہوا کارتوس دوبارہ نیا مواد بھر کے اسے لانے کا اب تیسرا اہم معاملہ جو ہے وہ نگران وزیراعظم سعودی عرب جا رہا ہے اس میں دیکھیں ایک تو ریکوڈی کی کہانی ہے جو ایک کھرب ڈالر کی مالیت کا سامان سات عرب ڈالر میں بیچا جا رہا ہے کوڑیوں کے باہو آپ نے سنا چوری کا مال جس طرح نہیں بکتا جس طرح ملک میں ساسے بکتے ہیں اب اس میں میں پورا پرگام انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے وی لاغ میں کور کروں گا دوسرا نوازشی صاحب کی یہ شکایت کہ جو اس وقت لگائے جا رہے ہیں عوام کے بنا گارنٹیا تو سعودیہ نے دی تھی تو یہ معاملہ بھی انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں ڈسکس ہوگا ابھی میرے پاس بہت سے اور اہم معاملات میں نے ڈسکس کرنے ہیں آپ سے جیسے سائفر کا معاملہ ہے اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی جو ان کی بیٹی ہے مہربانو اس نے بیان دیا کہ سائفر کیس میں وہ عدالت میں موجود تھی اس میں شاہ صاحب جو ہے وہ عمرانو خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے اپنے حلف کی پاسداری پر جتنے الزامات لگائے وہ سب جھوٹے شاہ محمود قریشی سے نہیں ٹوٹ رہا چودہ نومبر تا کیس ملتوی ہے شاہ محمود قریشی کے وقلاج پیش نہیں ہوئے تو جج صاحب نے پھر یہ ملتوی کر دی اس دغاثہ کے تین جو بیانات تھے ان کی بھی بیانات نہیں آئے پہلی مرتبہ پانچ لوگ شاہ محمود قریشی کے اور پانچ لوگ عمران خان کے اس کمیونٹی حال میں موجود تھے سن رہے تھے اب سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ میں موجود تھے وہاں پہ آپ کو پتہ وہ پیش نہیں ہو سکے اب اس وقت جو قاضی فائز صاحب کی آپ کو پتہ ذاتی رنجشوں پر مشرف کے خلاف ہوں یا جو مردہ ہے اس وقت مدلہ فوت ہو چکے ہیں اس طرح جسٹن مزار علی نکوی ہیں یا طائر القادری صاحب ہیں یا ہر وہ شخص جس نے سائفر ان کا منی ٹریل ریفرنس بھیجا ذاتی سکور اسے سیٹل کرنے میں وہاں فسے ہوئے ہیں تو باقی معاملات کی طرف آنی رہے اب اس وقت جو پروپیگنڈا ایک اور جو عمران خان کے بارے میں کرپشن کے سلسلے میں بنا رہے ہیں وہ فرہ شہزادی کے حوالے سے وہ بھی آپ نے ٹی وی چینلز پر دیکھا ہے جس طرح میڈیا ملذب انداز میں مہم چلا رہے ہیں مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طرح تیرہ نومبر کو بشرا بی بی کو جب گرفتار کرے تو ایک ایسا ماحول بنا ہو کہ سارا پاکستان جانے کے کرپشن کا کوئی بڑا کیس ہو گیا مزے کی بات یہ ہے کہ چار صحافیوں کے پلان پہلے سے معلوم تھا کہ کس طرح بشرا بی بی گرفتار کریں گے اور یہ ایک ڈیویلپ کرنی ہے سٹوری بنانی ہے اب یہ رپورٹس جو ہیں آپ کو پتا ہے ان کے ٹویٹر کاؤنٹس میں جا آکے دیکھنے صحافیوں کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بغز عمران میں دن رات ایک کی ہوئے عمران خان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے کہ بشرا بی 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 گرفتار ہو گئی اب جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے جو میں نے آپ سے ڈسکرس کرنا ہے وہ عمران ریاض کے مطالع کو رنجینئر علی محمد مرزا جو ہے دیکھیں کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ صحافی سیاستدان مذہبی رینماعی مولوی صاحب بھی یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھگت رہے ہیں اپنا اب ان کی باری ہے پہلے بھی ہو چکا اس سے سبق سیکھے اس پر میں نے دو ٹویٹس کی ہیں وہ آپ چیک کیجئے گا آج عمران خان کدھر ہے جیل میں پارٹی کدھر ہے ٹوٹ کی عمران راز کے حال کے دیکھو یہ بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں انٹرویوز میں لاتے ہیں تو ان کے آپ کو پتہ کمزور چہرے لوگوں کو دکھا کے اپنے ڈرائنگ روموں میں کہہ کے لگاتے ہیں اور کدھر گئی تمہاری تبدیلی گی نمزہ انہوں نے تبدیلی دا پھر یہ کہتے ہیں حق اور باطل کی بات کیوں کرتے ہیں یہ تو سیاست ہے دیکھیں پہلا جواب دینے کے لیے میں اسلامی تاریخ میں ضرور آپ کو لے کے جاؤں کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا عقید ہے آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کا مبارک ہو برگزیدہ ہستیوں کی بات ہیں ان کے نقشے قدم سنت پر چلنا ہے ان سے سیکھنا ہے جب یہ معاملات ہوئے تو انہوں نے کیا کیا شام کا دربار تاوقع سب سے بڑا حاکم یزید جس کی حکومت عرب سے لے کے شمالی افریقہ تک کچھ ایشیا کے حصوں تک بھی حکمران طاقتوار لاکھوں کی طاقتوار دربار سجا ہوا دربار کے درمیان میں اللہ کے شیر کی بیٹی سیدہ زینب تم اسخرانہ غرور کے لیے میں جزید کہتا علی کی بیٹی دیکھ لو اپنے اٹھارہ بہنوں کی بھائیوں کی بہن تمہارے سر پر چادر نہیں اور یہ سر سارے اردگر لگے دیکھو ہم جنگ جیت چکے ہیں تم لوگ ہار چکے ہو اس وقت ازان سنائی دی اللہ اکبر اشہداللہ اللہ اشہدالنہ محمد رسول اللہ پی بی زینب نے فور ان امام علی کے لیجے میں کہا ہے یزید سن اللہ کی وحدانیت اس کی قبریائی سن اس کا رسول ہونے کا گوائی سن تو کہتا ہے ہم ہار گئے ہیں تاریخ چک چک کر کے کہ جزید تھا حسین ہے آج وہی ہے یہ سمجھتے ہیں سیاسی لڑائی سیاسی لڑائی نہیں ہے بچوں عورتوں وزرگوں کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا عمران خان جیل میں گیا کوئی مسئلہ نہیں سنم جعوید حمزہ یہ یاسمین راشد یہ خواتین ان کے شیرخوار بچے جو پڑھیں جنہیں دودھ پلانا ہوتا ہے بیوہ عورتیں کیوں جیل میں ہیں مظلوم لوگ وہ اللہ کا سائن زل شاہ بے دردی سے دنیا سے عرشد شریف شیر کی طرح دھڑنے والا عمران ریاض آج کیوں اس طرح گھر بار چھوڑ کر صافی کیوں بار گئے میاں آباد کا معصوم بیٹا شہر آرف عدی کے تین تین جنازے یہ دنیا کی کون سی سیاست ہے مجھے کوئی سمجھائے سیاست نام ہے الیکشن کا ووٹ کرانے کا جلسوں کا جلوسوں کا سیاست آج عمران ریاض سے بات ہوئی لیکن اس سے پہلے وہ ایک ویڈیو میں جی این این کے ملک صاحب ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ویڈیو یہ بات مجھے عمران ریاض نے نہیں بتا ہی میں نے ویڈیو دیکھ کے پہلے تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہئے کونفیڈنشل باتوں کو پبلک کرنا یہ صحافتی اصول بھی کوئی چیز اس میں دیکھیں ابھی امریکہ میں ایک صحافی دس سال کے لیے جیل میں جلا گئی وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے سورس کا نام نہیں بتا رہی تو صحافت کی کوئی تقاضی ہیں صحافی کبھی سورس اس کے نام نہیں بتا سکتا لیکن پاکستان میں نہ صحافت ہیں نہ تقاضی ہیں عمران سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ الحمدللہ وہ بلکل ٹھیک ہے اس کی زبان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کے زخم انشاءاللہ جل ٹھیک ہو جائیں گی جو میں بات کو کرنا چاہ رہا ہوں وہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں کچھ لوگوں کومنٹس دیکھتا ہوں جیسے آپ لوگ عمران ریاض پر ترس کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں رحم کھا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بڑا فرق سمجھنا ہے ظلم کا ذکر ضرور کریں لیکن عمران ریاض پر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہی اس کو کسی قسم کے ترس کی ضرورت ہے یہ حق و باطل کی جنگ میں جو لوگ واپس آتے ہیں ان کے استقبال ہوتا ہے خوشیہ مناتے ہیں ان کے زخموں کو دیکھ کے رویا نہیں جاتا آپ فخر کریں جس طرح عمران ڈٹ کے کھڑا رہا اس کی قیمت دے رہے آج عمران صحافت اگر عمران ٹوٹ جاتا عمران ریاض پریس کانفرنس کرتا مافی مانگتا ہاتھ جوڑتا تو یقین کرنا پاکستان میں صحافت کے جنازہ نکل جانا کہ عمران ریاض کو دیکھ کے آپ دیکھیں دس تھا عمران ریاض بنے بھگت سنگھ کا آپ نام سنتے یاسین ملک جیسے آپ لوگ نام سنتے یہ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے اب اپنی آنکھوں سے عمران ریاض کو دیکھ رہے ہیں وہ الحمدللہ صحت مند ہے زخمی ہے لڑائی لمبی ہے اس کے بس بڑا وقت ہے ٹھیک ہونے گا انشاءاللہ اور عمران ریاض دیکھیں صحافت کا نہیں اب نظریہ کا نام ہے نظریہ ہے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا جرت کا خوف سے لڑنے کا یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتا ہے لائکس لے سکتا ہے ویوز لے سکتا ہے جو عمران ریاض نے کیا پاکستان کے بچوں کو بولنا سکھایا اس کی زبان سے جسے نفرت ہی کیوں دیکھیں اس طبقے کو اس کی زبان سے نفرت ہی جب عمران ریاض کنوں نے گرفتار کیا باہر آگے اس نے ایک ہی نعرہ لگایا جب جس مرضی حراست میں دیکھیں باہر نکلا اس نے کیا کہا پاکستان زندہ بہت زبان تو بند کرنی تھی حق بنتا تھا جن کو اس نعرے سے نفرت ہے جن کو اس ملک سے نفرت ہے یہ نعرہ جو لگائے گا پھر زیادتی تو ہوگی لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں وقتی طور پر یہ زبان بند کر کے آپ نے دس مزید زبانیں کھلوا دیں اب ہر شخص ایک ایک زبان سے اپنی بولتا ہے پاکستان زندہ بار اب عمران کی زبان میں لکنت ہے دیکھیں لکنت کامیابی کی نشان ہے اس کے جسم پر ہر زخم کا نشان ایک تمغہ ہے ایک جرت بہادری ہے خوف کا بدھ توڑنے کا چوبیس کروڑ نہیں کر سکی یہ شیخ رشید ایسا بندہ ٹوڑ گیا باون ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یقین کریں انہیں کھانا نہیں ملا دوئیاں نہیں ملی تو انہوں نے چھبیس سال کی رفاقہ توڑ دی عمران ریاض وہاں کھڑا رہا دلیری بھی دکھائی بہادری بھی دکھائی اور یہ اللہ کا کام ہے جب کسی سے کام لینا ہو امتحان کی قرآن میں دیکھیں اللہ نے کہا ہے انسان پر اس کے زبط سے زیادہ میں نہیں بوجھ ڈالتا یہ عمران ریاض اٹھا سکتا تھا شاید آپ نہیں اٹھا سکتے ہم نہیں اٹھا سکتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ظلم کس نے کتنا کیا کہاں کیا کیوں کیا یہ کہانی ہے پیچھے رہ گی بچے بچے کو پتا ہے عمران ریاض اب پک کے کندن بن چکے اس آگ میں چار مہینے جلا ہے اس نے عمران ریاض اسے بنا دیا اب کوئی صحافی جو یوٹیوب پر آپ دیکھیں جب بھی تاریخ لکھی جائے گی پاکستان کی مورخ تو عمران ریاض پر پورا چپٹر لکھے گا اسے ازادی کا استعارہ مہاورہ سمبل قربانی کو اس کی توہین نہ کیا کرے ترس کھا کے رحم کر کے فخر کیا کرے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے اور دیکھیں یاد رکھیں جو حق پہ ہوگا اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی وہ آپ نے حامد میر کا سنا اور وہ ٹی وی پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا کہ عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا ویسے مجھے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ تمہاری زبان کاٹ دیں گے کیونکہ وہ اس الیکشن میں دھاندی کے بارے میں بات کر رہے تو آپ صرف یہ نہیں یہ بڑی باریک واردات کہہ رہے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا انجینئر علی مرزا صاحب کے بارے میں اچھے سکولر ہیں دین پر ان کا بڑا زبردست کام ہے انہوں نے جہالت کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار دا کیا لیکن ایک بات سب لوگ یاد رکھیں چاہے انجینئر علی محمد مرزا ہوں یا کوئی بھی انسان غلطیاں بھی کرتے ہیں ان کی مجبوریاں بھی ہیں تقاضے بھی ہیں ان کی بندشیں بھی ہیں جہاں پر یہ فس جاتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ آپ انجینئر مرزا صاحب کا دو مہینے پہلے کے انٹریوی دیکھیں انہوں نے خود کہا وہ میں نے اپنے ٹویٹر پر شیئر کی ان کے اپنے الفاظ ہیں وہ آپ ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں پوری پڑھ سکتے ہیں وہ میں شیئر کروں گا اس کا لنک بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیئے جگہ کاپی رائٹ کا معاملہ ہے لیکن ٹویٹر پہ لگی ہوئے میرے ٹویٹر پہ ضرور چیک کرنے وہاں موجود ہے میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا ہوں میں کمپرمائز ہوتا ہوں بہت سی باتیں حکمت کی وجہ سے نہیں کہتا انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوں ضمیر کا مجرم انسان تاب بنتا ہے جب وہ سوچتا کچھ ہو رہا ہے خیالات کچھ ہو رہا ہے الفاظ کچھ ہو رہا ہے اور ہاں یہ سب یہ جو آپ کو بتا ہے جتنا بھی معاملہ ہے کہتے ہیں میں دلیر آدمی ہوں سچائی سمجھتا ہوں دلیری کے ساتھ بیان کرتا ہوں وغیرہ 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 لیکن یہ عمران کے بارے میں جو باتیں کی ہے عمران خان کے بارے میں جو وہ باتیں کر رہے ہیں یہ اپنے ضمیر کا مجرم اسی لئے بن رہے ہیں تو مجھے اس پہ زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا ان کی آپ کو پتا ہے ان کی بڑی دین پہ بڑی اچھی باتیں ہیں بڑی اس پہ محنت ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ان کی طرف سے جو ٹھیک باتیں ہیں اچھی باتیں ہیں وہ ضرور بتانی چاہیے ہیں وہ ان سے دیکھیں انہوں نے وردات کروائی کیا بڑے طریقے سے بڑی باریک وردات کیونکہ نوجوان انہیں سنتے ہیں جس طرح پاکستان میں عمران خان کو سنتے تھے عمران ریاض کو سنتے تھے اس طرح کے لوگوں کو اپنی طرف کرنے سے وہ یہی کام کرنا چاہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عمران خان جتنا پاپولر ہوں جتنا عمران خان پاپولر ہے تو وہ یہی وردات ہے کہ کسی طرح سارے نوجوان ان کی طرف آئیں تو ان میں ایک نظریہ بدلنے کے لیے انہیں تقریب کیا جا رہا ہے بارہل یہ سارا معاملہ بھی ہے انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل سے آگے بات کریں کہ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی وردات کے اجازے ہیں اللہ حافظ